اللہ الرحمن الرحیم اشتیات تشریف فرمائے ہیں یہ ہم کبھی کبھی بال برابر یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم کچھ ہیں ہم کچھ نہیں ہیں بلکہ ہم پہ کرم ہیں کرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذکر سننے والوں میں ہمیں خرار دیا ہے نہ جانے کون کہاں ہوتل پہ روڑ رستے رستے جو خود کربلا میں شدتِ گرمہِ آشورہ کا شکار تھا زد میں تھا جی جب گرمی بڑھتی ہے نا تو ہر شخص تو پیاس لگتی ہے اسے کتنی پیاس لگ رہی ہوگی جسے لگتی ہی پیاس کی امامِ حسین دنیا میں آنے سے پہلے یہ بتا کر آئے تھے کہ میں پیاسا آ رہا ہوں پیاسا رہوں گا گھر میں تشریف لائے نبی مکرم تو کیا دیکھا جنابِ زہرہ فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو کہا بابا یہ جو بچہ یہ مجھے رولاتا ہے کہا فاطمہ کیا مطلب بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جب یہ یہ جملہ کہتا ہے نا تو مجھے رونا آتا ہے آنالعاتشان میں پیاسا ہوں امام حسین کی آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے آوازیں بلند ہو گئیں میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہوں گا نماز کا بھی وقت ہے اپنے مغ وقت کے اوپر اپنی بات مکمل کروں گا مولانا نائمی صاحب سے دعا چاہوں گا تصور کیجئے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا وہ تھا جو آخر میں شہید ہوا اور جسے پیاس بھی زیادہ لگتی تھی سب سے زیادہ پیاس امام حسین کو لگتی تھی امام کا مزاج تھا ایسا امام کے بدن کی ساخت ایسی تھی حسین کو پانی بار بار چاہیے ہو حضرت عبراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پر چھوڑی رکھو حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا جناب زہرہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا حضرت عکمل اللہ بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اسے حضرت عکمل اللہ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں میں دو یا چار جملے کا ہوگا جناب زہرہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا یہ ہے انتحان مولا علی غیرت مند بہت تھے ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹھتے ہوئے دیکھا تین دن علی نے کھانا نہیں کھایا جب کھانا سامنے آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹھتے دیکھا ہے جو اجنبی عورت کو پٹھتے دیکھے تو اسے کھانا پانی اٹھ جائے اس نے اپنی زوجہ پہ گرتا ہوا دروازہ اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا ہوگا امام سجاد کا بدن ناظنین بہت تھا نرم ہاتھ تھے نرم پیر تھے اکثر سفروں کے بعد امام سجاد کو بخار ہو جاتا تھا جس کا بدن ناظنین تھا اس کے پیروں میں کاٹے جو ہی ہیں تو کربلا سے کوفہ جائے گا کوفہ سے شام جائے گا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی میں تین دلیلیں دوں گا اس کے اوپر کہ اہلِ بیت کو اس بات پر رونا آتا تھا بی بی زین اب اس بات پر روتی تھی میرا بھائی پیاسا مارا ہے امام سجاد کو اس بات پر تکلیف تھی کہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ میں تین دلیلیں دوں گا اپنے متعا کے اوپر جب حضرت علی اکبر نے کہا نا بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا ہوں کہ کس طب ہوتا ہو بجھے کس ابباس نے سکھایا ہے کہ کیسے لڑا جاتا ہے مولا حسین نے فرمایا اپنی زبان میرے دہان میں دے دو شاید میرے دہان کی طری سے تمہیں کوئی سکون مل جائے حضرت علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہان میں دی پیچھے ہٹے میں فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسیں بچوں کو جا کے بتائیں جو کمل اللہ ذلچلہ آیا خبر دینے کے لیے کیا غربت ہے اہلِ بیت کی کوئی نہیں ہے جو آکے بتائے کہ حسین کو مار دیا گھوڑا دوڑتا ہوایا پیر زمین پہ ایسے مارنا تھا جیسے ماتن کر رہا ہو گلے سے آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو اور جب آیا ہے نا خیموں کے قریب تو کھڑے ہو کر اس نے دیکھنا شروع کیا چاہ رہا تھا کہ وہاں جائے جہاں سکینہ ہے گھوڑے نے دھونڈنا شروع کیا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہوگی اسی خیمے کے در پہ گیا بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا باپ بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا ہے بیٹیاں بھی باپ سے بہت لپٹتی ہیں جلجلہ دھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے اسی خیمے کے در پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی جب پیر مارے بی بی کو آواز گئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا بہار آئی نا تو گھوڑے سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو کہاں مارا کس نے مارا کہاں چھوڑ کر آیا کیسے مارا یہ نہیں پوچھا بس ایک ہی سوال کیا یا جوادو ابی اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے آخری وقت میں کون ساتھ تھا حسین کے حسین کی شہادت کے وقت آخری وقت میں کون ساتھ تھا یہ ذلجلہ تھا فرمایا یا جوادو ابی اے میرے بابا کے بابا فا گھوڑے حل سوکے یا ابی ہم کھو تلات شانہ مجھے یہ نہ بتا کس نے مارا کہاں مارا کیسے مارا مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا میرا بابا پیاسا بہت تھا اور تیسری دلیل امام سجاد نے قبر پر یہ نہیں لکھا کہ یہ وہ حسین کی قبر ہے یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا جسے مظلوم مارا اپنی انگوشت شاہدہ سے لکھا ہاں دا قبر الحسین اللذی قتلو اتشانہ یہ قبر حسین ہے جس حسین کو پیاسا مارا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا ملا لعنت اللہ علا قام الدالمین فسیعلم اللذین ظلم و ایم القلب من قلبون اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صدای علیہ وسلم صدای علیہ وسلم جس حسین